یہ بھی ایک دوسری ایگزیجریشن ہے اور مسلم شیف کی عدیث بھی یاد کر لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جند میں نہیں جائے گا صحابہ پریشان ہو گئے عرض کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جھوتیاں اچھی ہوں بندھن کے رہنے ٹشن ٹیٹ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفولی دین سے لکھا ہوا ہے اب میں اکڑ میں آج ہوں میں حق سے اناد کر رہا ہوں مجھے پتا چل گیا قرآن میں ایہ کن عبدو و ایہ کن استائین لکھا ہے پھر بھی میں بابوں کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے میں متکبر ہوں حق بات سے اناد کرو یہ ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر جانو آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنیں لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہنے والوں سے نفرت نہ کریں اسی لئے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پبند کی ہے ایک غیر مسلم مسلمان ہوا اس کا امریکن اس نے ترجمہ میں اس کے کتاب کا میں نے پڑھا تھا سر تسلیم خام ہے بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے جس کا میں نے بتایا فجر کے ملک اٹھنے کے لیے اس نے تین گھڑیاں لکی میں تھی وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھائی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کی جھوڑنا ہے وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا میرے دل میں ایک چیز آئی جب بندہ رکو میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا تو کہتا ہے مجھے رکو میں جا کے اکمت سمجھائی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے کہ اللہ کی برگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محمود و یعظ لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقانِ ارزول کو اس سنت کا ہی نہیں پتا ایون آپ پاؤں ملا لے تو وہ دو فر دور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے سعی بخاری میں سیمن ٹونٹی فائیو نمبر حدیث ہے یلزکو کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سب سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں پاؤں سے جھوڑ جاتا ہے لیکن وہ ایلی دیس بل آپ بھی نہ جھوڑے وہ اتنی زور سے جھوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکلاتی ہے جسٹ جھوڑنا ہے بس آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جاتا ہے